مگر حلیق تذکرہ اگر چھڑ جائے تو عمرِ دنیا ختم ہو جائے ذکر ختم نہیں ہو سکتا وظائر کی انتہائی عمرِ دنیا ختم ہو جائے مگر فضائل ختم نہیں ہو سکتے اور یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے یہ صرف بیان کی آجزی کا اعتراف ہے یہ آجزی کا اعتراف ہے کسی بھی اعتبار سے دکھا جائے جن لوگوں کی آنکھوں پر تاثر یعنقے ہیں ان کو جان لیں دیجئے اگر آپ ویسے جائزہ لیں محادثین کا محصرین کا محرخین کا دین اور مذہب اور مسلک کے تمام اختلافات سے بلند ہو کر تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جس طریقے سے پروردگارِ عالم نے جنابِ ابراہیم کی ذات پر لفظِ امام کا اطلاق کیا ہے اسی طرح اس دنیا میں اگر لفظِ امام کا اطلاق ہوتا ہے تو ذاتِ علی پر ہوتا ہے لفظِ امام کا اطلاق ہوتا ہے لفظِ امام کا اطلاق ہوتا ہے کہ میں کیوں کہ رہا ہوں کہ لفظِ امام کا اطلاق ذاتِ مبارکِ علی ابنِ ابی قالب پر ہوتا ہے لوگوں نے اپنے اپنے لئے مختلف حلقہ بات یا گڑھے ہیں یا غصب کی ہیں یا درہم و دینار کی بنیاد پر خریدے ہیں یہ علی ہیں کہ جن کی شخصیت پر چند علقاء جو ہیں وہ سجدتے ہیں دکشنری میں ان الفاظ کے معانی تلاش کرو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ان الفاظ کو علی کی سیرت سے جوڑ دو تو معانی سمجھ میں آتا دنیا بھر کی دکشنری دیکھتا ہے یہ لفظیں امام سمجھ میں نہیں آئے گا امام کے معانی سمجھ میں نہیں آئے گا امام کے معانی سمجھ میں آنے جب امام علی کہیں گیا زندگی کے ہر شعبے میں امام ہیں اور علم کے ہر شاخ میں امام ہیں امامِ عدب علی ہیں امامِ بلاغت علی ہیں امامِ لغت علی ہیں امامِ نہو علی ہیں امامِ معانی و بیان علی ہیں امام کلام علی ہے امام فقھ علی ہے امام اصول علی ہے امام عقائد علی ہے امام تفسیر علی ہے امام تعویل علی ہے علم میں بھی علی امام ہے میدان جن میں جائیے تو شجاعت میں علی امام ہے اور بز میں سلح ہو تو کلمدان سلح کے لیے علی امام ہے کوئی شعبہ کوئی شعبہ ایک جملہ سناوں یہ جملہ امام حنابلہ امام حنابلہ حضرت امام احمد ابن حنبل کا ان سے ان کے بیٹے نے پوچھا بابا آپ کا علی ابن ابی طالب کے بارے میں کیا خیال ہے یہ سوال باپ بیٹے میں متعدد بار ہوا ہے یہ ارز کر دوں دیکھیں کیسے حالات تھے کیسے ماحول میں لوگوں نے زندگیاں بسر کی ہیں کیسی مہرے لگی ہوئی تھی زبانوں پر اور لبوں پر کچھ کے لبوں پر مہرے تھی کچھ کے دلوں پر مہرے تھی کچھ ایسا ہی ماحول تھا کہ بار بار بیٹے کو باپ سے پوچھنا پڑا ہے امام احمد ابن حنبل کے بیٹے نے باپ سے پوچھا بابا آپ کا علی ابن ابی طالب کے بارے میں کیا خیال ہے ایک موقع پر مال میں کیا جواب دیا کس خوبصورتی سے جواب دیا دائر پوری دنیا علی کی نشمن ہے کہ بیٹا علی وہ ہیں جن کے دشمن بہت ہیں اور بس یہ سمجھ لو کہ ان کے تمام دشمنوں نے مل کے علی کے اندر کوئی عیب ڈھومنا چاہا تو کچھ ڈھومنا چاہا سلامات پڑھ دیتے محمد علی بیٹا علی کے دشمن بہت ہے علی کے بہت دشمن ہوئے اور سب نے علی کے اندر عیب تلاش کرنے کی کوبشش کسی کو کوئی علی کے کردار جا ہے ملا ہے یہ کس کا احترام ہے یہ ایک موقع ہے